بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو خوش شام دیت کہتی ہوں آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی اور آسان ریسپی کو لے کر آپ اسے بینہ گیس چلائے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ تیاری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے آپ صبح اور شام کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں اور اگر آپ ویٹ ریڈوز کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس چاہر لے لیا ہے تو اس میں ڈاروی میں ایک کپ دودھ کا یہ وہ دودھ ہے جس کے اوپر سے بلائی اتری ہوئی ہے آپ چاہیں تو آپ فل فیٹ دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دودھ نے یہ اوز کرنا چاہیں تو آپ کوکنٹ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کا پانی بھی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یہ چیا سیڈ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے یا پھر آپ اس کو ایمازون سے یا دراز سے بھی منگوا سکتے ہیں آن لائن اگر نہ ملیں لیکن آپ کو پنسار میں یہ مل جاتے ہیں اور اگر آپ کو یہ نہ ملیں تو یہ تکملنگا بھی آپ اس ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں تو اب یہاں پہ ہم ٹو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے اس میں چیا سیٹ کے ڈال دیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا اب یہاں پہ میں نے تین سے چار بادام لے لیتے ہیں جن کو دو حصوں میں کٹ کر کے وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ بھی اس میں بھیگے رہیں گے رات بار تو ان کی تاثیر بھی تھنڈی ہو جائے گے اور کچھ یہ میرے پاس کسر ہے بلکل ایک چھٹکی سے بھی کم ہے تقریباً دس سے بارہ ہوں گے تو یہ میں ڈال رہی ہوں یہ بلکل اپشنل ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہوں تو اس کو ڈالیں اس سے کلر بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور فلیور بھی بہت اچھا ہو جائے گا اب ہم اسے مکس کریں گے اور چار سے پانچ کھنٹوں کے لیے اس کو ہم چور دیں گے اسی طرح سے گرمیاں ہیں تو ہم اس کو فریج میں رکھیں گے آپ کبھی بھی چیا سیٹ کو امیجیٹلی یوز نہیں کریں یہ اس کو پھولنے میں تقریباً چار سے پانچ کھنٹوں کا ٹائم جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے پھر ہی آپ اس کو یوز کریں یہ ویٹ ریڈیوز کرنے میں اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اس کو ہم بند کروں گی اور اس کو ہم فریج میں رکھتوں گی تو اب میں نے اس کو صبح کی ٹائم اس کو نکال لیا ہے اور اب میٹھے کے طور پر میں یہاں پہ اس میں ڈالوں گی مصری کا استعمال کروں گی مصری یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ بھی ایزیلی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جاتی ہے اس کی تاثیر بھی بہت تھنڈی ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ شہد یوز کر سکتے ہیں یا پھر شکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ اس کا ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور کیسر جو ہے وہ بلکل اوپشنل ہے وہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ استعمال کر لیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پھر کر دے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں جس میں مدام ہیں اور تھوڑا سا میں پستہ ڈالوں گی اس کے اوپر آپ چاہیں تو اس میں کوئی فروٹ بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور اب میں یہاں پہ تھوڑا سا پستے کا بھی استعمال کروں گی اور اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں یہ ایک بہترین بریک فاسٹ بن جاتا ہے یہ کھانے کے بعد آپ کو جلدی بھوک بھی نہیں لگتی تو آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اگر آپ ویٹ ٹلوز کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی بہت آپ کو پسند آئی ہوگی بینہ گیس کے ہم نے اس کو بنایا اور بہت ہی جلدی کوئی تیاری بھی نہیں ہے تو یہ آپ رات میں ہی بنا کے صبح اپنا بریک فاسٹ جلدی کر سکتے ہیں تو چلیئے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنوں کا بہت بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ